بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حیلو لرنرز امیر کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج جو ٹوپک ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے سکول کریکلم کریکلم کو سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کی ہسٹری کیا ہے یہ سب سے پہلے جو ہے یہ روبن ایمپائرز ہوا کرتے تھے جو کہ میراثن ریس جو گھڑوں کی ہوتی تھی وہ کرتے تھے اور یہ یہ میراثن ریس کا کونسپٹ یہ کریکلم وہاں سے نکلا ہے اور اس میں جو گھڑوں کی ریس ہوا کرتی تھی اس کو ایک محسوس جو ہے رستہ دیا جاتا تھا جس ٹریک پہ وہ اپنا جو ہے گھڑا یا جو ہے وہ ریس جو ہے وہ سار انجام دیتے تھے بعد میں اس کو جب ایڈوکیشن کے پوائنٹ آف یو سے دیکھا گیا تو اس کو جو پہلے میراثن ریس کو جب گھڑوں کو ایک محسوس رستے بعد دڑایا کرتے تھے تو اسے کریکرے نام دیا جاتا تھا لیکن جب ہم نے اس کو ایڈوکیشن کے سٹرکچر میں ڈیویلپ کیا تو اسی کریکرے کو ہم نے جو ہے وہ کریکلم کا نام دے دیا جو کریکلم ہے یہ لیٹن ورڈ کریکرے which means race course وہاں سے اس کو ہم نے ڈرائیو کیا ہے کریکلم is the instructional and educative program by following which the people achieve their goals ideas and aspirations of life اس میں کیا ہے اس میں جو ہے students جو ہیں وہ ایک ایسا ڈرائیک ڈویلپ کرتے ہیں جس میں وہ اپنے حابوں کو تبیر کرتے ہیں جو انہوں نے سجائے ہوئے ہوتے ہیں it is the curriculum through with the general aims of a school education receives concrete expressions اس میں جو ہم ایک student کے لیے راستہ ڈویلپ کریکلم کے تھرو کیا جاتا ہے اس کی practical جو ہے implementation اس میں پہ ہم نے کرنی ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ two types میں explain کیا گیا ہے traditional concept اور جو اب چار رہا ہے وہ ہے modern concept of curriculum جو traditional جو ہوتا تھا concept curriculum کا اس میں جو ہے وہ subject content ہی discuss کیا جاتے تھے یعنی کہ ایک subject ہوتا تھا اس سے related ہی جو topic یا content ہوتے تھے اسی کو ہی school کے اندر جو ہے اس کو implement کرنا جو ہے وہ traditional concept of curriculum کہا جاتا تھا the traditional curriculum was subject centered content was important in traditional point of view further اگر ہم modern concept جو اب ہم چلا رہے ہیں curriculum کا اس میں جو ہے دو چیزیں شامل کی جاتی ہیں modern education is the combination of two dynamic process dynamic process ہیں جو کہ مسلسل جو ہیں وہ change ہو رہے ہیں جس طرح example ہے environment کی یا changing جس طرح life جو ہے وہ change ہو رہی ہے اسی لحاظ سے جو ہے وہ dynamic process ہے جس ویہا سے ہم جو ہے curriculum کو step by step جو ہے وہ change کرتے رہتے ہیں اس میں first of all the one is the process of individual development curriculum activities اس میں first of all جو curricular activities ہیں وہ سر انجام دی جاتی ہیں جس طرح جو ہے کلاس میں بچا جو ہے وہ academic جو ہے وہ participate کر رہا ہے یا on the other hand the process of socialization extra curricular activities جو کہ بچا ایک سکول میں سر انجام دیتا ہے جیسا کہ debate competition ہو گیا speech competition ہو گیا چارٹ بنانے سے related کوئی competition ہو گیا یا کوئی بھی ایسی activities جو اس کو environment میں یا socially جو adjust کرتی ہے معاشرے میں اس کو کیا کہیں گے ہم modern concept of curriculum کہیں گے جو curriculum ہے اس کو جو ہے different scientists نے مختلف جو ہے اپنی اپنے لحاظ سے اس کو explain کیا ہے curriculum in the eye of experts جتنے بھی experts ہیں جس طرح john ڈیوی ہے ہر scientists نے جو ہے curriculum کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے جس طرح according to john ڈیوی curriculum is the continuous reconstruction of experiences اس میں جو ہے john ڈیوی نے یہ بتایا ہے کہ جو مسلسل جاری رہنے والے عامل ہیں اس میں اس کو curriculum کہا جاتا ہے یا ان کی ideology کے نزدیک جہی تھا کہ دنیا میں جو ہے وہ changing جس طرح ہو رہی ہے اس لحاظ سے ہمیں اپنا curriculum ہے اس کو بھی اسی changes کے لحاظ سے اس کو develop کرتے رہنا چاہیے اس کے بعد Caswell and compel نے جو curriculum کو explain کیا وہ composed of all the experiences under the guidance of اسے کیا کہا جاتا ہے curriculum کہا جاتا ہے exam کے point of view سے جو ہے یہ curriculum بہت ہی important ہے لیکن جو اس کا پی پی ایس سی کے exam میں جو question پوچھا جاتا ہے اس میں جو ہے ایک جو ہے جو statement ہے یا definition ہے یا طریف ہے جو کسی بھی expert کی وہ دے دی جاتی ہے اور اس میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سے scientist نے یہ definition بیان کی ہے تو اس میں نیچے options یہ ہوتے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی جو experts کی وہ آپ کو curriculum کی definition دیکھ کر آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ کون سے scientist نے اس کو بیان کی ہے further ہم explain کرتے ہیں experts اور tailor ہیں all the learning experiences plan to attain the educational goals directed by the school اس میں جو ہے وہ school کو نے main جو ہے وہ school centered رکھا ہے جو goal ہیں وہ school نے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو ہم نے ایک curriculum کو attain کرنے کے لیے جو activities جو ہم perform کرتے ہیں further جو ہے ہیلڈا طیبہ کی جو statement ہے وہ اکثر جو ہے وہ exam میں پوچھ جاتی ہے وہ کیا ہیلڈا طیبہ بتاتے ہیں کہ curriculum is usually a statement that contains aims and specific objectives ٹھیک ہے وہ بتاتی ہیں کہ جو curriculum ہے اس کی جو ایک statement ہے جس میں انہوں نے aims اور specific جو ہیں وہ objectives بتائے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک سل لون جو آوٹکمز ہیں ان کو بتا کر بعد میں ان کی جو ایویلویشن کی جاتی ہے اس کو curriculum کہا جاتا ہے اکورڈن ٹو ہیلڈا طیبہ curriculum is a statement that contains aims and specific objectives selection and organization of content program of evaluation of the learning outcomes جن کہ جو learning outcomes ہیں ان کی جو evaluation ہے اس کو curriculum کا نام دیا گیا ہے فردر اگر move ہم کریں تو دیکھتے ہیں کہ wheeler جو ہے انہوں نے planned experiences under the guidance of school یعنی کہ اگر ہم پیچھے دیکھیں کیسول اور کیمبل کی definition میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسے تمام experience جو ہم اس حاجہ کے ذریعے نگرانی کرتے ہیں اس میں teacher centered تھا لیکن wheeler کے نزدیک under the guidance of school انہوں نے centered جو رکھا ہے اس میں یہ بھی ایک چیز مدد نظر رکھنے والی ہے فردر move کریں ہم جونسن کی تو structure series of learning outcomes جو ہیں وہ ایک series کے through جو ہم gain کرتے ہیں اس سے کیا کہتے ہیں curriculum کہتے ہیں further جو expert ہیں کہ learning جو outcomes ہیں جو learning experience ہیں planed by the school for individual and group inside or outside the school کے اندر اور باہر جتنی بھی activities ہیں ہو رہی ہیں ہوا وہ ایک فرد سار انجام دے رہا ہے یا ایک جو ہیں وہ curriculum کے اندر فال کرتے ہیں further experts کی طرف ہم move کرتے ہیں leave us جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ planed for providing learning opportunities یعنی کہ جو opportunities ہیں ان کو ہم نے gain کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک جو ہے پورا plan جو ہے وہ provide کرنا پڑے گا سٹوڈنٹس کو سکول کے اندر تا کہ وہ اپنی سکول کی curriculum activities ہے اس کو اچھے طریقے سے سر انجام دے سکی فردہ بلوک بیان کرتے ہیں پرسکیب body of knowledge and methods by which it might be communicated وہ کہتے ہیں کہ knowledge جو ہے جو ہم نے پڑھانا ہے اور اس کی ایک بوڈی ہمیں دے دی جانے چاہیے اس کا مکمل علم دے دیا جانا چاہیے اور اس کو communicate کرنے کے لئے جو methods ہیں وہ ہمیں proper طریقے سے اگاہ کر دینے چاہیے تاکہ وہ ایک بچہ جو proper راستے کے تھروں جو ہے اپنے curriculum کو achieve کر سکے فردر جو ہے how things are happened in real classroom یعنی classroom کے اندر جو بھی activities بچہ سار انجام دے رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں curriculum کہتے ہیں رگان ہے جو all experiences of the child for which the school is responsible اس میں بھی انہوں نے جو centered رکھا ہے وہ school کو رکھا ہے جو بھی experiences school جو کرواتے ہیں اور اس کے school curriculum امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ بہیں گے thanks and allah حافظ